وزیر آزم کی تقریر عوام کے لیے نہیں سیلیکٹرز کے لیے تھی وزیر آزم جمہوری طریقے سے منتخب ہوتے تو عوام کی فکر کرتے یہ منتخب نہیں سیلیکٹڈ ہیں انہیں لیکچر دینے کا شوق ہے لیکن خود عمل نہیں کرتے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو نے وزیر آزم کو ایوان یا ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج کر دیا کہا امران خان بزدل ہیں حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی اسی لیے کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے خارجہ پالیسی کو بزدلانہ اور کٹ پتلی قرار دیتے ہوئے کہا وزرہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے چین نے احتجاج کیا امران خان نے موڈی کی سیاسی مہم چلائی کیا یہ ہے آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی آج حکومت وہی کردار ادا کر رہی ہے جو کارگل میں کیا تھا اس وزیراعظم کی آناکی وجہ سے ہے یہ اس وزیراعظم کی نالائکی کی وجہ سے ہے اس سب سے برکر کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارا وزیراعظم الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہے اگر الیکٹڈ ہوتا جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرنا ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے امام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو جائے اس لیے کہ کسی اور طرف دیکھنا ہے بوٹس لینے کے لیے کسی اور طرف دیکھنا ہے حکومت بچانے کے لیے آج بھی یہ تقریر میلے لیے نہیں تھا آج بھی یہ تقریر خواجہ آسکھ صاحب کے لیے نہیں تھا یہ تقریر سیلیکٹرز کے لیے تھا عوام کے لیے نہیں تھا وہ قدم اٹھائے جس سے آپ اپنا عوام کا سہت اور زندگی بچا سکتے ہیں آپ اپنا ہیلپ سسٹم میں انویسٹ کریں مان لو کہ ہم جنگ کے صورتحال میں ہیں مان لو کہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے اپنے ہسپٹلز میں اضافہ کرنا ہے آئی سی ایوز میں اضافہ کرنا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم تیار ہیں آپ کا فورن پالیسی بزدلانا رہا ہے آپ کا فورن پالیسی ایک کتپٹلی کا فورن پالیسی رہا ہے آپ کا فورن پالیسی پاکستان کے تاریخ کا سب سے کمزور فورن پالیسی رہا ہے آپ پاکستان کی واحد وزیر اعظم ہو جس نے موڈی کا کیمپین چلایا ہے ہمارا وزیراعظم کو لیکچر دینے کا تو شوق ہے مگر اس کا اپنا لیکچر پر عمل کرنا کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا